تو وہ میں نے بسم اللہ شریف کا بتایا تھا آپ کو تو آج جو میں آپ کو امن بتانے جا رہی ہوں یہ بھی بسم اللہ شریف کا امن ہے اور اس میں آپ مکلوں کو تابع کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی مکلات کا اعمل کرنا ہے حمزات کا اعمل کرنا ہے پر ہی جلالی جمالی ناسمن کریں عداب حضرات کا خیال رکھیں اور حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے حصار ایک قلعے کی طرح ہوتا ہے اس کا لازم خیال رکھیں گے اور میں ہر ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی شرائط ہیں جتنے بھی طریقے ہیں پوسٹ کرتی رہا کروں گے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کے کوئی بلتے نہ ہو کیونکہ جہاں پر آپ سے بلتی ہوئی نہیں عمل دوبارہ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا نقصان اس قسم کا کہ ظاہر ہے کہ آپ عمل کو دور دو گے تو اس کے کچھ نہ کچھ توسرات ہوتے ہیں نا پھر آپ کی طبقے خراب ہونا نمار ہو جانا یا پھر آپ عمل دوبارہ شروع کروں گے اور تنی میرے تو آپ کو دوبارہ کرنے پڑے گی اسی لئے جو میں نے آپ کو نو شرائط بھی بتائی ہے وہ بھی اور جتنی بھی میں نے آپ کو حضاب حاضرات کے بارے میں جتنے بھی ویڈیو پوسٹ کی ہیں وہ بھی لازم دیکھنے جائے گا ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے میری شروع کی ویڈیو اور جو شرائط ہوتی ہیں ان کو نازم دیکھا کریں کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہو یہ صرف تین دن کا عمل ہے یہ تین دن میں بسم اللہ کے جو موقع ہیں وہ آپ کے قابل میں آ سکتے ہیں ان کو تابع کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مقلات کو تابع کرنا قابو کرنا یا اس طرح کی غلطی نہ کریں لیکن جب آپ ان کو تسخیر کرتے ہیں تو تب آپ ان سے صرف دوستی کریں چاہت کریں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کا کام آئیں آپ کو دوستوں کی طرح وہ سمجھیں نہ کہ عمل کی طرح آپ کو سمجھیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کوئی جنات کا عمل نے بتایا کیونکہ جو جنات ہیں وہ شیطان کے پیروکار بھی ہوتے ہیں اور وہ شیطان کی ہی اولاد ہیں جنات آگ کے ہیں تو اس لئے وہ بہت جلالی ہوتے ہیں لیکن مقلات بہت نایاب ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے جنات کے عملیات سے بہتر ہوں کو مقلات کی عملیات کے بارے میں بہت زیادہ مناسب سبجا کیونکہ والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں بتاؤں جس سے کبھی میں ان کو تکلیف ہے ان کو مقصان نہ ہو تین دن کا موجب عمل ہے تین دن تک آپ صرف دودھ پیئیں گے اور بعد مناظر عشاء بسم اللہ شریف کو پنتالیس ہزار مرتبہ آپ پڑھیں گے بہت آسان ہے بہت نایاب ہے ادابہ حاضرات کو نظر انداز نہ کیجئے گا ادابہ حاضرات کو ضرور مدد نظر رکھے گا رجت کی جو میں نے دعا آپ کو پیش کی ہے پوسٹ کی ہے یہ لاس من تین دفعہ پڑھ لیجئے گا حصار آپ کا انکر لیجئے گا اور قلات کے لئے ایک حصار میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں سب سے بڑا حصار ہے آپ نے کیا مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے بیچ میں درود تنجینہ درود تنجینہ آپ ڈاؤنلڈ بھی کر سکتے ہیں اور بزار سے بھی لاسکتے ہیں تو وہ درود تنجینہ اگر کہیں گے تو میں ویڈیو میں بھی پوسٹ کر دوں گی درود تنجینہ آپ میں پڑھ لینا ہے ایک تفاہ آیتر کورسی سات تفاہ اور چاروں کو آپ میں پڑھنے ہیں تین تین مرتبہ بس یہ حصار خوک مار کے اپنے پہنے مارے چاروں طرف مارے اور لکڑی کے ساتھ چھوڑی کے ساتھ اگلی کے ساتھ آپ خوکمہ حصار خوکمہ کے اچھے دریقے سے خائم کریں بہت بڑا حصار کام کیا کریں تاکہ جب بھی آپ کے پاس موپل جب ظاہر ہے موپل حاضر ہوتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم در جاتے ہیں تو بڑا حصار کام کریں تاکہ آپ جب موپل حاضر ہو ایک دم سے گر نہ پڑے یا خوف صدا نہ ہو جائیں جب پہلی دفعہ میں نے مطلعات کا عمل کیا تھا تو سچ پوچھے تو میں ڈر گئی تھی لیکن پھر میں نے دل کو بلند کیا حوصلہ کیا میں نے سب سے پہلے ایک بچے کا جو بچے موپل ہے اس کا عمل کیا تھا آنے والے ویڈیو میں میں بھی آپ کو وہ بچے والا میں بتاؤں گی آپ حرام رہ جائیں گے اس میں کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کو پریشانی ہوگی تو بہتر لیں یہ کہ آپ بسم اللہ کا بھی موپل کا کریں کیونکہ یہ بہت باپرکت ہے لیکن وہ بچے والے موپل کا ضرور کیجئے گا جو میں اس کے بعد آپ کو پیش کروں گے میں نے بھی امیدہ کیا تھا تو الحمدللہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے آپ میں طریقہ میں بتاتے ہوتے پھر بیچ میں بہت دوسری غادتی ہوں اس کے لئے معذرت میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تفصیل سے تاکہ آپ کوئی سی گلتی کی بھی گنجاش نہ رہے ایک ایک بات میری غور سے سنا کریں پوری اینڈ تک وڈیو دیکھا کریں وڈیو سے دم نہ پیڑا کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ کے ہی فائندے کی باتیں بیچ میں ہوتی ہیں کسی نہ کسی وقت آپ کو میری کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد آئے گی تو آپ میں کیا کرنا ہے تین دن کا یہ عمل ہے تین دن تک آپ دوٹ پیئیں گے پر یہ چلالی جمالی بھی آپ کریں گے لیکن اس میں جو کی روٹی اور زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے اس میں صرف آپ دوٹ پیئیں گے تو بسم اللہ شریفہ آپ نے پڑھنا ہے پنتانیس ہزار مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں گے حسار کے بغیر اس عمل کو نہ کریں ورنہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے گی تفصیلیں بتا دیتی ہوں اس کا ذمہ دارہ پھر خود ہوں گے میں نے آپ کو حسار بھی بتا دیا ہے کونسا کرنا ہے موکلوں میں موکلات کو تابع کرنے میں یا تصغیر کرنے میں پھر بات میں کسی لگتی کے گنجائش نہ رہیں دوید تنجینہ اولہ فر گیرہ مرتبہ دروشی ساتھ فائت الکرسی آپ نے لازمان پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ ہو تو گیرہ مرتبہ اٹل کرسی پڑھ لیجئے گا دوید تنجینہ گیرہ مرتبہ اٹل کرسی اولہ فر دروشی چار اکو یہ ایک بہت مصبوت قلعہ بن جائے گا انشاءاللہ تیسرے دن انیس موکل حاضر ہوں گے آپ کے پاس انیس موکلوں کا یہ عمل ہے اتنا نیاب عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا یہ میں اپنے والے ساتھ سے مجھے ضرور بتائیے آج کے بعد میں آپ اپنی جو ایمیل بھی آپ ایک نار سال کر دیتی ہوں اگر کوئی بات نہیں کر سکتے تو ایمیل بھی بات کر سکتے ہیں آج کے بعد آپ کو ایمیل بھی پوسٹ کر دی جائے گی اس میں دسکرپشن یہ آپ کی آسانی کی لیے حاضر ہوں گے اور ان میں سے جو بڑا ہوگا موقع وہ آپ کے پاس ایک موقع کو چھوڑ جائیں گے ٹھیک انیس موقعوں کے جو بڑے سب سے موقع ہوں گے ٹھیک وہ آپ کے پاس ایک موقع کو چھوڑ جائیں گے وہ ہمیشہ آپ کی تابیداری کرے گا اور زندگی چاہتے ہیں جو جو میں طریقے آپ کو بتائے ہیں وہ طریقے ازمائے نو چندی جمع رات نمبر ایک عداب حاضر نمبر دو شرائط جاب نمبر تین جمالی جلالے پر نمبر چار لوگوں سے ملنا بات میں کرنی جتنے دن موقع حاضر میں ہوتے اپنی اسی کمرے میں رہنا ہے اور کھانے بھی صرف دودھ ہے اور کچھ بھی نہیں آپ میں کرنا وہ خود نایاب عمل ہے بہت قدر کریں اس عمل کی میرے والد صاحب میں اجازت دی ہے تو اس کی قدر دیجئے جس دن موقع حاضر ہو جائیں ایک دفعہ ضرور کمرس بوکس میں بتائیے نمبر جو میں آپ سوری مجھے نمبر بول گئی ہیں جو دیتیل بتا رہی تھی آپ ایک بات ہاتھ رکھ گا قریبوں کی مسکینوں کی مدد سروع کیجئے گا میں نے آپ تک یہ علم پنچھ آیا آپ کا فرض ہے آپ کو قسم اس علم کو آگے پنچھ جانے کی بس اتنی جو بھی زندگی میں ہے اللہ باک ان کو ختم کرے جو جادو بارہ ہے اس سریعے سے اللہ باک ان کو ختم کرے انہیں پھلانے سے پھیلتا ہے میں نے پنچھا لیا آپ تک آپ کا فرض ہے کہ قرمس کام آپ دس لوگوں کو یہ علم دے آپ سے وعدہ کریں کہ دس لوگوں کو یہ جو علم ہے میرا یہ جو ویڈیو ہے پوسٹ کریں گے تاکہ دس لوگ آپ کے ساتھ چلیں اسے کے ساتھ امیل کے دے کبھی بھی نہیں بھولی گا اجازت دیں اپنا بہت خیال دکھئے اللہ حافظ